اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ جِسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم پیام سبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد سب سے پہلے یوم پاکستان کی دنی مبارک بات یہ تیویس مارچ یہ بڑا اہم دن ہے ہماری قومی تاریخ کا ایک تحریک چلی اور اس تحریک کے نتیجے میں یہ وطن عزیز ہمیں حاصل ہوا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت آزادی یہ ہمیں نصیب ہوئی جمہوری عمل کے ذریعے بھی اور دینی اقدار کے لیے جو جد و جہد ہوئی کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے کس طرح کرنا ہے صحیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حجرت فرما رہے ہیں ابھی پہنچے نہیں ہیں مدینہ منورہ کہ اللہ تعالیٰ وحی نازل کر رہا ہے اور وہ دعا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رکھ دیتا ہے یہ اقتدار کو مددگار بنانے کی بات ہو رہی ہے ریاست کیوں چاہیے ہوتی ہے مسلمانوں کو ریاست حاصل ہو جاتی ہے تو اس ریاست کے فرائض کیا ہوتے ہیں اس ریاست کا جو حکمران ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں سورہ حج آیت تمرک تالیس بتاتی ہے قرآن کریم کے بہت ساری آیات ہیں جو حکمرانوں کے لیے ہیں رہنمائی کرتی ہیں ان کی خواتین حضرات ہم نے آج اپنے ملک کے چار جید علماء کو زحمت دی ہے وہ تشریف لائے ہیں یہ دنیا ٹی وی کے لون میں ہم بیٹھے ہیں اور ان سے ہم یہ دریاف کریں گے کہ ہم نے یہ ملک کیوں حاصل کیا تھا بٹھ کے رہے گا ہندوستان لے کے رہیں گے پاکستان یہ ہمارے بزرگ نارے لگاتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوئے تھے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام دیکھنے کا خواب تھا وہ خواب تعبیر سے ہم کنار ہوا یا نہیں یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے بہت سارے سوالات ہیں ہمارا جو پینل ہے الحمدللہ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب خواتین حضرات ہمارے ملک کے ممتاز عالم دیم فارغ التحصیل دار العلوم کراچی ایک دنیا کو آپ نے قریب سے دیکھا آج کے جدید مسائل کو جانتے بھی ہیں اور ان کا حل بھی آپ عطا فرماتے ہیں تشریف فرما ہے محترم مفتی فضل سبحان صاحب ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا فارغ التحصیل بن نوری ٹاؤن کئی کتابوں کے مصنف پیام سب میں تشریف لاتے ہیں ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد عمران صاحب مفتی عمران صاحب نے جامعہ کراچی سے انگریزی عدب میں ماسٹرز کیا دینی تعلیم حاصل کی زندگی تبلیغ و اشارت کے لیے آپ نے وقف کر دی اور ہمارے پرگرام کے چوتھے اور آخر شریک ایک نوجوان عالم دین جامعہ تو رشید سفارے کو تحصیل پی ایس جی کر رہے ہیں کراچی کی ایک بڑی یونیورسٹی سے صاحب نگاہ محترم مفتی عبد الرشید صاحب خواتین ازاد چاروں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے پرگرام کا آغاز مفتی محمد نجیب صاحب سے ہم کرنا چاہیں گے مفتی صاحب سب سے پہلے تو تئیس مارچ کی یوم پاکستان کی دلی مبارک بات یہ پاکستان یہ ہم نے کیوں لیا تھا اور ایک مسلمان ریاست جو ہوتی ہے اس کا کوئی ایک اپنا ایک بلکل جدہ گانا انداز ہوتا ہے سوچنے کا سمجھنے کا قوانین کو نافذ کرنے کا میں نے جو آیت پڑھی تھی وَجَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانَ النَّسِيرَةِ تو دین ریاست کیوں چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو وَنُسْلِي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ آپ کے پرگرام کے توسط سے تمام اہل وطن کو اور وہ تمام پاکستانی جو پوری دنیا میں بسنے والے ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو یہ دن کئی اعتبار سے بہت اہم ہے اور ہمارے لیے اس اعتبار سے اہم ہے کہ ہمیشہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے چند بنیادوں پہ کچھ قرارداد تے کیا پس جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کے سات سال کے بعد یہ ملک عطا فرمایا تھا جو بہت بڑی نعمت ہے وطن اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بتلایا ہے کہ امتی کو امتی کا جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرنے کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا اور اس امت کی ذمہ داری لگائی گئی اس امت کی ذمہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا اب نبوت ختم نبوت ہے ختم نبوت تیہ ہو گئی کار نبوت تو باقی ہے کار نبوت تو اس امتی کے ذمہ ہے جو اس لئے پہنچانا ہے ٹھیک اب سب سے پہلے تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کام کو سارے عالم میں لے کر جانا دین کو سارے عالم کے سامنے پیش کرنا اس کے لئے آپ کو وطن کی ضرورت ہوتی ہے اس قرارداد میں کیا بات تھی کیوں نہیں آپ نے سمجھوتا کر لیا ایک متحدہ ہندوستان کے اندر کیوں نہیں متحدہ ہندوستان میں رہ لیا متحدہ ہندوستان کے اندر مسلمان رہتے تھے آپ کے پاس تو یونیورسٹیز بھی آ گئی تھی آپ کے پاس تو لیگر یونیورسٹی بن چکی تھی آپ کے پاس جامع ملیہ دلی میں موجود تھا آپ کے بات ادارے موجود تھے پھر کیوں سمجھوتا کیا اور کیوں یہ تیہ کیا کہ نہیں ہم نہیں ساتھ رہ سکتے اس قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی تقریب جو اس دن کی ہے اس دو قومی نظریے پہ تقریب کہ ہندو اور مسلمان مذہب نہیں ہیں یہ دو الگ ثقافتیں ہیں یہ دو الگ قومیتیں ہیں یہ دو الگ آئیڈیالوجی ہے یہ زندگی گزارنے کے دو الگ طریقے ہیں یہ دو الگ کلچر ہیں مسلمان انفرادی طور پہ جس طریقے سے اس کی طرز زندگی اس کی آئیڈیالوجی مختلف ہوتی ہے باقی تمام انسانوں سے اسی طرح مسلمان ریاست کی بھی آئیڈیالوجی باقی تمام سے مختلف ہوتی ہے چھیک ہے یعنی مسلمان ریاست کی ایک آئیڈیالوجی ضروری ہے آپ بغیر ویجن اور آئیڈیالوجی کے تو کچھ بنا ہی نہیں سکتے ریاست سیکولر نہیں ہوتی ریاست یہ تو بالکل تیشدہ مر ریاست سیکولر نہیں ہوتی یہ لو دیکھیں آج بھی آپ جن کو آپ سیکولر کہہ رہے ہوتے ہیں عقیدیں ان کے بھی ہوتے ہیں ہاں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا بیزاری ہے آخرت بیزاری ہے ان کے بھی کچھ عقیدیں دیتے ہیں کہ بھائی بہامی رضا مندی سے قانون کے دائرے میں جو مرضی کچھ کر لو آپ کو یہ فری ویل ہے آپ کو یہ عقیدہ ہے یہ ریاست قائم ہے تو آپ عقائد پر قائم ہے مسلمان ریاست ریاست کا مذہب ہوتا ہے ریاست کا ادھر وائز آپ ڈسکورز کس چیز پر ڈیویلپ کریں گے آپ آئیڈیالوجی کس چیز پر ڈیویلپ کریں گے آپ سوچل نومز کس چیز پر ڈیویلپ کریں گے آپ کو آئیڈیالوجی چاہیے اور یہی وہ آج کے دن کی سب سے بڑی ذمہ داری مجھ پر آپ پر سب پر ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو جنہوں نے وہ ہجرت دیکھی تو نہیں ہے جو مدینہ کے بعد سب سے بڑی ہجرت ہے مسلمانوں کی لیکن ہمارے بڑوں نے تو کی اور جب وہ ہجرت کر رہے تھے اگر ان کے ذہن میں یہ ہوتا کہ وہ پاکستان جس کی تخلیق کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں وہ سیکلڈر اسٹیٹ ہوگی تو کیا وہ اس جدو جہت کا حصہ بنتے کبھی بھی نہ بنتے نا بھائی آپ کچھ سوچئے نا ہجرت کرنے والے جو دکن سے اٹھ کے آیا ہے کیا اس کو دکن میں سب کچھ محسر نہیں تھا لیاست تھی نا کیا یو پی میں محسر نہیں تھا اس کو وہ تو زمینہ چھوڑ کے آئے وہ تو دلی کے اندر پر پوری پوری عمارتیں چھوڑ کر آئے سب کچھ چھوڑ کر آئے اور یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا آپ سوچیں جو حویلیاں چھوڑ کے آئے وہ کورٹر میں آ کے رہے لیکن کوئی قربانی تھی نا کوئی چیز سامنے تھی مکہ والے جب ہجرت کر رہے تھے تو قربانی پر کر رہے تھے اس لیے کہتا ہے نا کہ یہ ہجرت تو ہجرت مدینہ کہے یہ اور یہ ملک جو اللہ تمہارک و تعالی نے عطا کیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے سبحان اللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ نے مکہ سے جو ہجرت ہے اس کا آپ نے حوالہ دیا تو مکی فضل سبحان صاحب کہ کیا ہم پاکستان کو ہجرت سانی کا مدینہ کہہ سکتے ہیں نحمدہو نسلی علی رسول کریم قرآن کریم کی جو آیت آپ نے انٹرو میں پڑی ربی ادخلنی متخل صدق و اخرجنی مخرج صدق عربی مفسرین نے اس کو ہجرت سے ریلیٹ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے داخل بھی کر صدق و وفا کے پیکر کا مزداق بنا کر اور مکہ سے میرا نکلنا بھی صدق اور اتمینان کے ساتھ ہوں ایک بنیادی بات تو یہ کہ کہیں سے بھی آپ کا نکلنا ہو اور کہیں پر بھی آپ کی انٹری اور دخول ہو اس میں آپ کو صدق امانت پازداری وفا ان تمام باتوں کی ریائت رکھنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اس ہجرت کے پیچھے کونسپٹ اور پرسیپشن کیا تھا آپ کو تو اپنی وطن سے اتنی محبت تھی کہ آپ مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے اور تو مجھے کتنا محبوب ہے کتنا پاکیزہ ہیں اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا اور پھر سب سے بڑی بات بیت اللہ بھی وہاں پر ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی یہ بھی ایک اسلامی ریاست کو سٹیبل اور قائم کرنے کے لیے اور قرآن کریم کی جو آیت ہیں اب اس کے بعد دیکھیں کہ خلافت کا اور ہجرت کا اور ریاست کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو دین اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے تم نے وہاں جا کر اس کا نفاظ عملی شکل میں پریکٹسنگ اسلام لانا ہے اور اس کے بعد دوسری بڑی جو نعمت ہیں کسی کے خوف کو امن کے ساتھ تبدیل کرنا اور اپنے وطن کے لیے دعا مانگنا تو انبیاء کی سنت ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات سمجھائیے کہ ہم وہاں پر جا کر اسلام کو قائم کریں گے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَادَ الْبَيْتِ أَلَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّن جُوعُ وَآَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفُ اور دوسری آیت میں یعنی اقامتِ صلاة کا جو حکم دیا گیا اِمَّكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِيَا قَامُ السَّلَىٰ وَآَتُ الزَّكَا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ اب آپ ان چاروں چیزوں کو دیکھیں اسلامی تشخص برقرار رہے ہیں اور اسلامی اقدار جو ہیں وہاں پر نظر آئیں ہجرت کا مقصد ہی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کرنے کے بعد بنیادی طور پر ریاست مدینہ کے خد و خال وضع کیے تھے تو اگر کوئی اس کو سمارائز فارم میں سمپ کر کے بتانا چاہیں کہ اس ریاست میں لوگوں کی دینی اور دنیاوی دونوں ضرورتیں پوری ہو رہی تھی لوگوں کو جسمانی اور روحانی دونوں غزائی مل رہی تھی اور لوگوں کی تمام مشکلات کا حل تھا ایون کہ اکثر ہمارے تبلیغی عذرات کہتے ہیں مسجد نبوی والے عامال زندہ کیے جائے تو مسجد نبوی والے عامال کیا تھے کہ وہاں پر نماز روزہ زکاة کے ساتھ حج اور تبلیغ اور جہاد کے وفود کی تشکیل کے ساتھ بیواؤں کی لسٹے ناداروں یتیموں مفلسوں بے قسوں ضرورت مندوں سب کے مسائل کو حل کیا جا رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بہت واضح طور پر فرما دیا کہ فرما ہے میں اپنی اس مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتقاف بیٹھوں اب ایک دن کے نفلی اعتقاف پر ہم تین خندق جہنم سے دور کر دیے جاتے ہیں اور ایک خندق کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے ایک مہینہ کا اعتقاف مسجد نبوی میں جہاں ایک نماز پر ایک ہزار نماز کا ثواب ملتا ہے یا دوسری روایت میں پچاس ہزار نمازوں کا اور پھر آقا خود بیٹھے فرما ہے اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ دو چار قدم چل لوں یہی ریاست مدینہ کا کونسپٹ تھا جس کے بارے میں غیر ملکی بلکہ جو غیر مسلم تھے انہوں نے بھی لکھا کہ ہماری انگلیہ کام جاتی ہے جب ہم ریاست مدینہ کے خدوخال کا تذکرہ کریں سبحان اللہ سبحان اللہ ریاست مدینہ کے خدوخال کا تذکرہ ہوتا ہے ہماری محفلوں میں بھی ہوتا ہے کتابوں میں ہوتا ہے لیکن وہ جو حجرت اول مکہ سے مدینہ مفتی عمران صاحب حجرت ثانی ہندوستان سے پاکستان خدوخال تو وہیں سے آ رہے ہیں اصول وہیں سے متعین کیے جائیں گے اس سے پہلے کہ میں یہ سوال لکھوں کہ حجرت اول سے ہم نے کیا کیا سبق لیا یا مدینہ کی جو سوسائٹی تھی اس کے اہداف کیا تھے ان اہداف کو حاصل کیا جس جانب مفتی فلسوان صاحب نے اشارہ فرمایا کہ کوئی غریب نہیں رہے گا کوئی مفتیس نہیں ہوگا بے علم نہیں رہے گا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفود روانہ بھی ہو رہے ہیں جنگی جو قاپلے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں جہاد کا عمل بھی جاری ہے لیکن پاکستان آنے کے بعد کیا ہمارے نزدیک وہ اہداف اہداف رہے یا ہم نے اہداف تبدیل کر لی ہے لیکن پہلے جرہا کونسپٹ نحمدہ نسلی اللہ رسول کریم اما بعد انیق صاحب 1946 کے اندر جب قائد آزم سے حضرت بدر نے ایک انٹرویو کیا اور اس کے اندر یہ کیسٹن پوچھا کہ آپ پاکستان کا مستقبل کس انداز میں دیکھ رہے ہیں تو قائد آزم کا جواب یہ تھا کہ مسٹر بدر میں یہ دیکھ رہا ہوں جس طرح مدینہ طیبہ کے اندر اس دور کی تمام سیولائزیشن ان کا قبرستان بنا دیا گیا تھا اسی طرح پاکستان میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کیپٹالزم اس کا قبرستان بھی بن جائے گا سوشالزم اس کا قبرستان بھی بن جائے گا مارکسزم اس کا قبرستان بھی بن جائے گا کیونکہ یہ وہ فلاحی ریاست ہوگی جو مدینہ طیبہ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آگے چلائی جائے گی اب ان تمام باتوں کو جب ہم ذہن میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ ایک سازش کے ذریعے سے پاکستان کا تعلق اسلام سے توڑا جا رہا ہے اور بالکل اسی سازش کے ذریعے سے پاکستان کا تعلق اقبال سے بھی توڑا جا رہا ہے کیونکہ اقبال وہ شخصیت تھے جنہوں نے پاکستان کی بنیادوں کے اندر اسلام کی اساس کو پیدا کیا تھا اور اپنی شائری کے ذریعے اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے میسیج کے ذریعے آپ نے ہمیشہ پاکستان کی آئیڈیولوجی کو جو سیٹ کیا تھا اس کے پیچھے جو فکر تھی جو روح تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان لیا جائے گا تو اسلام کے نام کے اوپر اور اس میں کوئی قانون بنائے جائے گا تو وہ اسلام ہی قانون ہوگا اضغر سہدائی کی وہ مشہور نظم جو انیس سو چوالیس میں آپ نے یہ کہی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ وہ بنیادی نعرہ تھا جو اس وقت کا ہر شخص لگاتا تھا جو پاکستان کی موومنٹ کے اندر شامل تھا لیکن جب پاکستان بن گیا تو آج یہ کیسٹنز اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان لبرل اسٹیٹ ہونی چاہیے یا ریلیجیس اسٹیٹ ہونی چاہیے اس کو سیکولر بنیادوں پر چلانے چاہیے یا لبرل بنیادوں پر چلانے چاہیے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پڑھنے لکھنے کے سوا اور کیا یہ تمام کی تمام چیزیں جو آج تبدیل کی جا رہی ہیں یہ وہ کونسپائریسی ہے یہ وہ سادش ہے جو پاکستان کی بنیادوں کے اندر کون کر رہے ہیں جو انجمن محبان امریکہ کے غلام ہیں یا انجمن محبان انڈیا کے غلام ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے نظریات کو توڑ رہے ہیں اور دو قومی نظریے کی جو اصل فکر تھی اس کو اسپوائل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ملک اسلام کے نام کے اوپر حاصل کیا گیا تھا اور انشاءاللہ تبارک وطالعہ آئندہ آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اسلام ہی کے نام پر چلائے جائے گا اور اسلام ہی کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو فتا و نصرت و ترقی عطا فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بنیادی کونسپ آپ نے واضح کر دیا اقبال کا بھی آپ نے ذکر کیا اللہ اکبر قدم پر اقبال ہمیں گائٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مفتی صاحب گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیوی ہے یہ بھی اقبال کہہ رہے ہیں ارشادہ فرمائیے جس طرح بات فرمائی مفتی صاحب نے بھی دو قومی نظریہ کی بات کی تھی دو قومی نظریہ تا حال زندہ ہے یعنی حضب اللہ اور حضب الشیطان کی شکل میں ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکو کہ ہم نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں تمہارا ذکر بھی موجود ہے اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد سنمایا انہا ستکون فتنہ کہ کچھ فتنے آئیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پوچھا مَلْ مَخْرَجُ مِنْهَا رَسُولَ اللَّهِ اس سے بچاؤ کیسے ہوگا تو حضور نے فرمایا کتاب اللہ فیہ ذکر من قبلکم وخبر من بعدکم وحکم ما بینکم کہ اس میں تم سے پہلوں کا ذکر بھی موجود ہے تمہارا ذکر بھی موجود ہے تم سے بعد والوں کا ذکر بھی موجود ہے من قَالَ بِهِ صَدَق جس نے قرآن کے مطابق بات کی اس نے سچ کہا مَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَل جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا مَنْ عَمِلَ بِهِ عُجِر جس نے قرآن پر عمل کیا اس کو عجر ملا اور مَنْ دَعَا إِلَيْهِ فَقَدْهُدِيَ اِلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيم اس آیت کو اور اس حدیث کو اگر سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا بلکہ تحریک پاکستان کا اور ہماری ان قربانیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وہ جو سعالبہ ایک شخص تھے حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور حضور سے درخواست کی کہ میرے لئے دعا کریں مال بڑھ جائے وہ جو پوری تفصیل سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جب اللہ نے نعمت عطا کر دی تو وہ بخل کرنے لگے اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا انجام کیا ہوا اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں منافقت پیدا کر دیا ان میں نفاق پیدا کر دیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ اللہ سے وعدہ کر کے کوئی نعمت حاصل کرتے ہیں تنگدستی میں فقر میں پریشانی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ نعمت عطا کر دے میں ایسا کروں گا میں ویسا کروں گا اور انسان پھر اس وعدے کو پورا نہ کرے تو قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی قوم ایسی شخصیت ایسی سوسائٹی میں اللہ منافقت کو پیدا کر دیتا ہے اور وجہ کیا ہے بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُو کہ وعدہ خلافی کی جھوٹ بولا حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی یہ تین نشانیاں ہیں کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے ہم نے بھی اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ دو قومی نظریہ یہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ ایک صاحب نے لکھا کہ میں جب ہندوستان جاتا ہوں تو وہاں کے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا کیا ایکسٹرا ہو رہا ہے جو ہندوستان میں نہیں ہو رہا مسجدیں وہاں پر بھی ہیں مسجدیں یہاں پر بھی ہیں مدارس وہاں پر بھی ہیں مدارس یہاں پر بھی ہیں نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں تو جس مقصد کے لیے یہ اللہ میں اقبالی کا شہر ہے نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا تو گفتار کا غازی تو آدمی بہت آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے دعوے تو انسان بہت اچھے اچھے کر لیتا ہے اسی شہر میں گفتار کا غازی جب آپ نے کہا نا اگلے شہر میں اقبال نے فوراں یہی بات کہہ دی کہ اقبال بڑا عبدیشک ہے من باتوں میں مہ لیتا ہے گفتار کا غازی یہ تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا بنیادی طور پر ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت ایک پاکستانی کے بحیثیت ایک مسلمان کے ہمارے آباؤ اجداد نے جو قربانی دی ہے کہ ہم نے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن یہ دو قومی نظریہ اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا ہے کہ یہ دو الگ الگ قوم ہیں مسلمان اور کافر لہٰذا ایک مسلمان کی بقا یہ ملک اس لئے حاصل کیا گیا تھا کہ مسلمان قوم کی بقا اس میں ہے کہ ہم الگ ملک میں رہیں اور اپنا سسٹم جو اسلام کا سسٹم ہے اس کو ایمپلیمنٹ کر سکیں ہماری وقا اسی میں ہے کہ یہ دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پہ ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا ہم اس کی حفاظت بھی کریں اس کو دھوراتے بھی رہیں نوجوان نسل کو بھی بتائیں اور جو کنفیوجن پھیلانے کی کوشش کی جاری ہے لوگوں کو کنفیوز کیا جارہا ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا یہ کنفیوجن بہت کلیر ہونی چاہیے ہماری نوجوان نسل کے ذنوں میں کہ یہ پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مقصد کیا محمد الرسول اللہ اس سے پہلے کہ میں مٹی صاحب کی طرف آؤں نوجوان آجمی ہیں آپ آپ یہ فرمائیے کہ ان مقاصد کو ذہن میں رکھ کر ہمارے بزرگ پاکستان آئے پھر آپ نے بھی بات فرمائی کہ کچھ بات خلافیاں ہوتی ہیں پھر اللہ انسانوں میں نفاق پیدا کر دیتا ہے اللہ نہ کرے کہ اس قوم میں یعنی منحسل قوم منحسل مجموع ہم میں نفاق پیدا ہوا ہو یا اللہ تعالیٰ ماں فرمائے بس ہمیں چند بڑی غلطیاں جو ہم سے ہوئیں یا ہو رہی ہیں کہ ہم اس جگہ نہیں پہنچ پائے مثال کے طور پر کہ ایک سیکولر ملک ہوتا ہے اس کے سوچنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے یا ہونا چاہیے اور ایک مسلمان ملک مسلمان ریاست اس کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایک تعلق اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے بھی اسی طرح سوچنا شروع کر دیا ہے جس طرح دیگر اقوام سوچتی ہیں جی بلکل یہ بہت اہم بار ہے جب ہم کہتے ہیں اسلام کے نام پہ ملک حاصل ہوا تو اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اسلام کا اپنا ایک معاشی نظام ہے اسلام کا اپنا ایک تعلیمی نظام ہے اسلام کی سیاست کا اپنا ایک طریقہ ہے بنیادی طور پہ جو ہم سے بڑی غلطیاں ہوئیں وہ غلطیاں یہی ہوئیں جس کی ہمیں اصلاح کرنی ہے تب جا کر ہم ان نقوش پہ چل سکتے ہیں جن مقاصد کے لیے اسلام حاصل پاکستان حاصل ہوا تھا کہ معاشی نظام ہمارا سارا سود پر بیسٹ ہے اور انٹرس بیس ہمارا معاشی نظام چل رہا ہے تو ہم کس طریقے سے ریاست مدینہ ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں جب تک ہم اپنے ملک سے سودی سسٹم کو ختم نہیں کرتے دوسری بات ہمارے ہاں تعلیمی نظام مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پاکستان بننے کے بعد فرمایا تھا کہ ہمیں یہاں اب نہ دیوبند کی ضرورت ہے نہ علیگڑ کی ضرورت ہے ہمیں ایسے تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے جہاں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے پڑھائی جائیں ہمارے ہاں وہ تفریق بہت عرصے تک برقرار رہی الحمدللہ اب اس میں بہتر ہی آ رہی یہ لوگ متوجہ ہو رہے ہیں لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم نے جو دین اور دنیا کو الگ کر دیا ہے مسٹر اور ملہ کو الگ کر دیا اور ہم نے یہ لوگوں میں مشہور کر دیا یہ زبان زدہ عام ہو گیا کہ ملہ کی دوڑ مسجد تک اور ملہ کو مسجد کے علاوہ یا مدرسے کے علاوہ کوئی بات سوچتی نہیں ہے اس کو ہم نے دور کرنا ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا نظام سیاست کیا ہے آج اگر آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں سیاست میں کس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے کس طرح کا لہجہ استعمال کیا جاتا ہے ہماری سیاسی اقدار کیا ہیں سیاسی اخلاقیات کیا ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری تہذیب اسلام ایک مکمل تہذیب دیتا ہے اللہ میں اقبال نے اسی لیے کہا تھا دیار مغرب میں رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم آیار ہوگا تمہاری تہذیب آپ خنجر سے خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا اللہ میں اقبال نے پاکستان کا تصور دیا تھا تو پاکستان کے تصور میں یہ بات شامل ہے کہ پاکستان مغربی تہذیب کی بنیادوں پہ نہیں چلے گا پاکستان اسلامی تہذیب کی بنیادوں پہ چلے گا وہ جو شہر آپ نے پڑھا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے ایک مسلمان کا دیس وہ اسلام ہوتا ہے اس کی تہذیب اس کی ثقافت اس کا رہن سہن ہم اپنے طرزیں عمل پہ غور کریں ہر شخص ہر طبقہ اپنی حیثیت میں غور کرے کہ میں ان غلطیوں کی اصلاح کہاں سے کر سکتا ہوں اور مروبانہ انداز فکر نہ ہو آزادہ نہ ہو مروبانہ نہ ہو اللہ اکبر اقبال کا ایک اور شیر یاد آیا اسی زہل میں اسی موضوع پر کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانشے فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف اللہ اکبر بڑی اچھی بات تین باتیں جو انہوں نے بیان کی بڑی اچھی ہیں ایک تو یہ کہ ہمارے تعلیم وہ ہمارا اس پر توجہ نہیں ہم کون سے بچے پیدا کر رہے ہیں کس ذہن کے ساتھ بچے نکال رہے ہیں ہم دنیا میں پھیل رہے ہیں وہی ایک مروب ذہنیت کے ساتھ یعنی مغربی تہذیب کہ دوڑ سے کیا سہتمن مکھن پیدا ہو سکتا ہے معیشت بہترین بات کی کمزور معیشت یہ تو فقیری تو کفر تک لے جاتی ہے نا کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان کو غریب دیکھنا چاہتے ہیں فقیر دیکھنا چاہتے ہیں ایک ید اولہ ہے ایک ید سفلہ ہے تو ید اولہ کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے نا ارشاد فرمائی ہے اور سیاست کی ایک بات کیا آپ نے اس پر بھی ہم سے غلطیاں کیا ہو رہی ہیں دیکھیں جو بلکل صحیح بات فرمائے مسلم نے کہ ہم سے غلطیاں یہ ہوئیں کہ ریاست جن نظاموں پر قائم ہوتی ہے اس میں تعلیم معاشیات قانون اور سیاسیت یہ یہ چار بڑے بیسک پلرز ہوتے ہیں جس کو آپ نے اسلامائز کرنا تھا ٹھیک تو ہم تو آج تک یہی تینی کر سکے اٹھارہ سو سترہ سو کے قوانین آپ لو میں چلا رہے ہوتے ہیں قانون کے اندر یہ مسئلہ ہے قانون پھر بن جاتا ہے تو تنفیظ نہیں ہو پاتی implement نہیں ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ education کا نقصان کیا ہوا جب آپ نے تعلیمی نظام کی اوپر کام نہیں کیا تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو end product آ رہی تھی وہ اس بیچاری وہ تو visionless product تھی وہ visionless تھی اس کو تو پتہ نہیں تھا کرنا کیا ہے اس کو اور اب اس کے نزدیک ایک ہی محور ہے جو آپ نے فرمایا کہ جو west ترینے west میں تو ان کا تو ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کا تو maximization of wealth ہے اور دنیا ہی سب کچھ ہے باقی تو کچھ ہے ہی نہیں آپ کیا تو آخرت کھڑی ہے آگے آپ کا پورا آپ ایک visionary مسلمان پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جس طرح redesign کرنا تھا system کو education system کو اس perspective میں کام نہیں ہوا پھر آپ نے finance کی جیسے انہوں نے بات کی ابھی تک ہم جو ہے نا اسی ایک system کو لے کے چل رہے ہیں ابھی یہی بحث نہیں ہو پا رہی آپ سوچیں نا confusion کیا ہوتی ہے تشکیق یعنی گزشتہ پتیس سال کے اندر تیس سال خاص طور پر اس میں جو سب سے بڑا حملہ کیا ہے اپنے نوجوان نسل کے ساتھ اور جو میں تو یہ کہوں گا یہ فکری ارتداد ہے اللہ اکبر فکری ارتداد ہے آپ نے اس کو دین سے بیدار کیا ہے آپ نے اس کے اندر تشکیق پیدا کیا ہے اسطلاحات میں تشکیق پیدا کیے لوگومی نگریہ میں آپ نے تشکیق پیدا کر دی آپ نے موڈسٹی میں تشکیق پیدا کر دی حیاء کس چیز کا نام ہے اغدار کس چیز کا نام ہے معاشرہ کس چیز کا نام ہے آپ نے اس کو confuse کر دیا حل اب حل یہ ہے counter کیسے کیا جائے counter یہ ہے کہ ہم سب کو اس پر کام کرنا ہے اور ایک چیز ضرور ہے کہ دیکھیں میں اعتراض کرتا ہوں لیکن مجھے اپنے آپ سے آج کے دن ہم سب کو جو بھی سن رہا ہے کہ دیکھیں ایک تجدید ہے اہد وفا کہ میں اس ملک کیلئے کیا کر سکتا میں اپنے شعبے میں کیا کر سکتا میں جس شعبے سے بھی تعلق ہوں میرا تعلیم سے تعلق ہے تو میں ایسے بچے پیدا کروں ایسے صحت مند وہ بچے آئیں جب وہ تعلیم اداروں سے نکلیں اور تعلیم اداریں جب پیدا کر رہے ہیں ایسے بچے تو کیا کر رہے ہیں وہ وہ امتی ذہن کے ساتھ آئیں وہ ساری امت کا پرسپیکٹیو وہ سائنسدان امتی سائنسدان ہو وہ جنیل امتی جنیل ہو امت کا پرسپیکٹیو سامنے ہوگا دیکھیں جب امت کا پرسپیکٹیو سامنے ہوگا آپ اس ذمہ داری کا نیت کرنے میں تو کہتا ہوں آپ نیت کر لیں گے اللہ کی مدد بقدر ذمہ داری ہوتی ہے اب یہ تیہ کر لیں گے اللہ جلل شانہو کی مدد آ جائے گی اور آخری بات یہ کہ ایک ان تمام اخدار کو زندہ کرنا جن اخدار پہ ریاست قائم ہوتی ہے سبحان اللہ اس کے لیے خاص طور پہ قائم کرنا اور ایسے ڈسکورسز کو ڈیویلپ کرنا کیونکہ وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں وہ ایسے ڈسکورسز کو تخلیق کرنا کہ جس میں اہد کا لمس شامل ہو اہد کا لمس شامل ہو اسلام ہر دور کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے نہیں چلتا ہے بلکہ اس کی امامت کرتا رہتا ہے تو اس پر کام کرنا اس پر کام کرنا ایسی نسلیں پروڈیوز کی جائیں ایسی انڈائٹن ایسے روشن دماغ ہمارے تعلیمی ادارے پیدا کریں اللہ ہوا اگر برنا نبی کا سب سے بڑا کام مردم سازی ہوتا ہے مردم سازی آپ جب تک وہ افراد ڈیویلپ نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھتا سبحان اللہ نبی کا بنیاد یہ کام بلکہ فرائز رسالت مردم سازی تیرہ برس یکلو علیہم آیاتی وَجُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ تو یہ علم و حکمت یہ کیا ہے اس کا ایک پارٹی ریاست کو چلانا اسلامی خطوط پر وہ بھی بتا دیا گیا اگر بَوُنَا دَسِیدِ تمام بُولَحَبِیس سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت سے تمام چشمِ ہدایت کے پھوٹ رہے ہیں اب اس اہد کے لمس کی جو بات کی مفتی صاحب نے اس کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں معیشت کو سود سے پاک رکھنا یہ معیشت ہماری گندی غلیز معیشت سود والی ہمارے پاس ہمارے شہروں میں شراب خانے بھی چل رہے ہیں ان کا ریوینیو بھی آ رہا ہے ان کے ریوینیو سے ہماری معیشت تغری ہوتی ہے کیا کسی مسلمان ریاست میں شراب خانوں کی تخلیق کے وقت اللہ اکبر کیا یعنی یہ ایک جاہلانہ جملہ ہے کہ اس سے ہمیں ریوینیو ملتا ہے ہمیں ایک سائز ملتا ہے کراچی میں ہر دو کلومیٹر کے بعد آپ کو یہ شراب خانہ مل جائے گا یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پانچ وقت آزام کی آوازیں بلند ہوتی ہیں اور وہاں ہمارے بچے اور بچیاں ان شراب خانوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے شراب آتی ہے ہمارا تعلیمی نظام تباہ و برباد ہو گیا ویجن لیس ہماری جنریشنز آ رہی ہیں مخصص صاحب نے کیا اچھی بات کہی تو مجھے معلوم تو ہونا کہ میرا قبلہ کیا ہے ارشاد فرمائیے دیکھیں ہمارے آج کا جو پروگرام ہے وہ قرارداد پاکستان جو تئیس مارچ انیس سو چالیس کو ہوا لیکن اس کا تطعمہ اور تکمیل وہ بارہ مارچ انیس سو انانچاس کو قرارداد مقاصد کی صورت میں سامنے آئی اس قرارداد مقاصد میں اکتیس مختلف مکاتب فکر کے علماء نے بائیس دستوری نکات پیش کی ہے اچھا اس کا خلاصہ اور لبے لباب کیا تھا کہ اس ملک کے اندر حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی اس ملک کے اندر حق کے حکمرانی عوام کے منتخب نمائندوں کو ہوگا اور تیسرے نمبر پر اس ملک کا کوئی آئین یا کوئی شک قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگی بلکہ آرٹیکل تھرٹی ون میں اس بات کو منشن کیا دسٹیپس شل بی ٹیکن کہ اگر اکورڈنس وید قرآن و سننا کوئی چیز نہیں ہوگی تو ان کے خلاف لیگل وے میں ایکشن لیا جائے گا آپ نے ایک شیر کہا اس کو میں یوں تعبیر کرتا ہوں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولہا بھی یہ جو جا الحق و زہق الباطل کا مارکہ ہیں یہ تو اس دور سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک رہے گا اور قیامت تک رہے گا آج کیا کرنا ہے ویسٹرن دنیا اور مغرب کی کوشش کیا ہے کہ ان کو روح محمد ان کے بدن سے نکال دو وہ فاقکش کے موت سے ڈڑتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو میں اسی بات پر آ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم قرآن و سنت سے اپنا رابطہ مضبوط کریں مفتد صاحب میری ایک سوال آپ کی خدمت میں آپ نے کہا بارہ مارچ انیس سو انہیں چاس قرارداد مقاسد بلکو ٹھیک ہے ایسا ہی ہوا لیکن اٹالیس میں قائد عظم چلے گئے تو قائد عظم نے ایک بات فرمائی تھی کہ میں پاکستان کو ایک موڈرن اور ویل فیر اسٹیٹ بنانا چاہتا ہوں کیا ہم پاکستان کو موڈرن ویل فیر اسٹیٹ بنا سکے میرا سوال یہ ہے آپ کی خدمت میں وہ اقبال نے بلکل دلست فرمایا کہ یہ فاقہ کشیو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح محمد ہمارے بدن سے نہیں نکل سکتی وہ ہمارے خون میں گردش کر رہی ہے لیکن پاکستان کو جدید فلاحی ریاست بنانا اس کے لیے جیسے مفتی رشید صاحب نے فرمایا اس بات کو آگے بڑھایا مفتی نجیب صاحب نے اور ابھی ہم مفتی عمران صاحب تھی بات کروائیں گے کہ ہم سے غلطیاں کیا ہو رہی ہیں ہم پاکستان کو بہت آگے لیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کو چھوٹا ملک نہیں ہے تیس مارچ انڈیس سو چالیس کی قراردات پیش کرتے ہوئے جو افراد شریک تھے انہیں نہیں معلوم تھا کسی ایک فرق کو بھی کہ دو ہزار بائیس میں آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں پاکستان دنیا کی بڑی ریاستوں میں سے ایک ہوگا اور دنیا کے فیصلے ہمیں شامل کیے بغیر نہیں ہو سکتے آج بھی وہ یوکرین کا معاملہ ہو وہ امریکہ کا معاملہ ہو وہ سی پیک کا معاملہ ہو وغیرہ بغیرہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں پاکستان کو اللہ تعالی نے ایک مقام ایک عزت ادا فرمائی ہے آج ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں ارشاد میں انہی غلطیوں کی طرف نشاندہی کرنے لگا ہوں کہ ایک تو قرآن و سنت کی بالا دستی عملی طور پر نظر نہیں آ رہی دیکھیں ریاست مدینہ کے بارے میں ہم مثالے دیتے ہیں ہم اپنے معاشی نظام کو دیکھیں قرآن کہتا ہے ہم کہتے ہیں کہ سود کے بغیر ہماری معیشت کا پیہ یا گاڑی نہیں چلتی دوسرے نمبر پر بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کے اندر وہ جتنے احکامات تھے آپ قرآن کو کہیں سے بھی کھول کر دیکھیں جو قرآن میں ہے وہ کچھ اور ہوگا جو ہم کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہوگا ایک موقع پر میں نے سوال کیا کہ ہمارے ملک کا پورا نام کیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں نہیں رہنے دیتے یعنی جو ملک اور جس کا نام شروع اسلام سے ہوتا ہے ہم اس اسلام کو کیوں پیچھے کرتے ہیں ہم وطنیت کی چھاپ اور سٹگمہ لگا کر اس اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے کیوں درپے ہیں یعنی قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہیں کہ ریاست کا جو کانسپٹ ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ کیا جائے ہم نے تعلیمی نظام کی بات کی اس وقت دو سو بڑی جامعات کے اندر ہم شامل کیوں نہ ہو سکے یعنی ہمارا نساب اور نساب کے بعد پھر ہمارا تعلیمی نظام آج تک اغیار کے اوپر بیست کیوں ہیں یعنی قرآن اور حدیث کے ساتھ ہمارا تعلق بحری جہاز کے لنگر اور رسے کی طرح مضبوط ہونا چاہیے ہم آگے نکل پڑتے ہیں لیکن وہ حبل اللہ آج دھاگے کی طرح کمزور تعلق بہترین بات ہے اگر ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں تو یہ سارے معاملات حل ہو جائیں سبحان اللہ یہ بہترین یہ بات ہے کہ قرآن سے تعلق پیدا کی ہے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے بلکہ اقبال فارسی شیر جاد آیا اگر تم یہ خواہی مسلمہ زیستن نہیں ممکن جزبہ قرآن زیستن اے مسلمان اگر تم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ تم قرآن کو چھوڑ کر زندہ رہ لے یہ قرآن اصول دیتا ہے سسٹم بنانا تو ہمارا اور آپ کا کام ہے نا علم و حکمت یہ علم و حکمت جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے اور صاحب قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچانا چاہ رہا ہے اس کی روشنی میں آج کے مسائل سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا طریقے ممکنہ طریقے وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں انیخ صاحب ایک دو باتیں پہلے ارز کر دوں پھر اس پوائنٹ پہ آجتے ہیں ہنری فورڈ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی اس نے ایک کتاب لکھی تھی دا انٹرنیشنل جیو اور اس کے اندر جیویش پروٹوکولز کا ایک اس نے ریفرنس کوٹ کیا تھا اکاتھا جی دنیا کو اگر مسخح کرنا نہ دو برائیں ان میں پیدا کر دو پہلی چیز یہ عوامی رائے کو الجھا دو لوگوں کو پتہ ہی نہ لگ سکے سچ کیا ہے دوسرا کام یہ کرو کہ ان کو اخلاقی طور پر اتنا تباہ کر دو کہ کوئی بھی حق بولنے والا بچے ہی نہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہم جتنا زیادہ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہیں یہ دو ہیں پہلی بات آپ کوئی بھی نیوز چینل اٹھا کر دیکھ لیں آپ کوئی بھی ٹاک شو اٹھا کر دیکھ لیں عوامی رائے کو اس حد تک الجھا دیا جاتا ہے کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آرہا کہ اس کو لبرل اسٹیٹ چاہیے سیکلر اسٹیٹ چاہیے مسلمانوں کی اسٹیٹ چاہیے قرآن کا نظام چاہیے بریڈش کا نظام چاہیے یا امریکن گورنمنٹ چاہیے ان کو چاہیے کیا کسی کو نہیں سمجھ آرہا دوسری بات اخلاقی طور کے اوپر ہم اس حد تک پست ہو گئے کہ جس طرح آپ نے ایک مثالی شراب آج ہم نے عام کر دی سود کا نظام ہم نے عام کر دیا زناکاریاں ہم نے عام کر دی فہشی سرکاری سطح کے اوپر پروٹیکٹڈ ہم نے عام کر دی ہر برائی ہم نے لوگوں میں پھیلا دی تو اب حق بولنے والا سچ بولنے والا بچائی کوئی نہیں ہے اب جو حل ہے وہ حل وہی ہے جس طرح بھائی نے اس طرح اشارت فرمایا کہ پہلے تو ہم نے قرآن اور حدیث کے منحج کو اپنانا ہے اور پھر آرٹیکل تھرڈی سیون کے مطابق جو پاکستانی کونسٹویشن میں آپ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی آسانی کے لیے ایسا نظام ان کو فراہم کرنا ہے کہ ان کے اوپر قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے ہم جب اس طریقے کار کو اپنائیں گے تو وہی چار بنیادی باتیں ایک تعلیمی نظام ایک معاشی نظام ایک عدالتی نظام اور دوسرا ہمارا سیاسی نظام جب ہم ان کے اندر اصلاحات کو پیدا کر لیں گے تو ہم ایسی جنریشن آگے بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو انشاءاللہ اس ملک کو اس قوم کو ترقی کی رہ پر چلانے والی ہوگی اور اس رہ پر گامزن کر دیں گے سبحان اللہ جو لوگ ان مقامات تک پہنچ چکے ہیں جو ہمارا تعلیمی نظام ہے ہمارا سیاسی نظام ہے ہمارا عدالتی نظام ہے جو مفتی صاحب نے جس جائیں توجہ دلائی ہے ایک کام تو یہ ہے کہ ہم اپنی جنریشنز کو پیدا کریں اور وہی لوگ ان جگہوں پر جائیں کہ جن کے ذہنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بالکل کلئر ہیں دوسرا حل کیا مفتی صاحب ایسا ممکن ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ہمارے پروفیسرز ہیں ہمارے پالیٹیشنز ہیں وغیرہ وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ ایک عسکری طبقہ ہے اگر وہ دین کو یہ لوگ نہیں جانتے تو آپ جیسے علماء مفتی فرد سبحان صاحب نے فرمایا ہے کہ قرآن و سلمت سے قربت ان تک دین کو پہنچائیں کہ اس پاکستان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا اور ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے ہم پاکستان میں ہیں اور پاکستان میں رہنا ہمارے فخر کے لیے کافی ہے پاکستان is our pride ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے سپہ سالار چیف آف آرمی سٹاف ایک ہوتا ہے امتی چیف آف آرمی سٹاف پریزیڈنٹ ہر ملک میں ہوتے ہیں پرائمیسٹرز ہوتے ہیں لیکن امتی وزیر آزم اور امتی صدر امتی گورنر امتی وزیر آلہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے تو آپ حضرات اگر ان تک پہنچیں اور ان تک بتائیں ان تک پہنچائیں کیونکہ ظاہر ہے یہ سب جو قوم کو لے کے جا رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں یہ سب مسلمان ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ دین سے محبت کرتے ہوں دین کی بات ان تک پہنچا دی جائے کلاسز دی جائیں ان کی کہ پارلیمنٹیرینز اگر تین سو بیالیس ہیں تو چلیے تیس تیس افراد تک ہم پہنچائیں گے بات کو ارشاد اور کنکلور کر دی جائے گا کہ آج ہم نے کیا سیکھا جو آپ نے تجویز دی یہ تو بہترین تجویز ہے اس طرح کی جو بھی شکل ہو سکتی ہے جو بھی صورت ہو سکتی ہے کہ علماء کرام مقتدر حلقوں تک پہنچیں اور جو عرباب حل و عقد ہیں ان تک کسی طرح پہنچ کے ان کو دین کا صحیح پیغام اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں حکمران ہیں جو بھی جس فیلڈ میں آگے گہم ہیں سارے مسلمان ہیں سارے الحمدللہ دین سے محبت کرتے ہیں بعض اوقات لاعلمی کی وجہ سے یا کسی بہت سی اور وجوہات کی بنیاد پر وہ شاید دین پر عمل نہیں کر پاتے یا کمزوری دکھا جاتے ہیں تو اگر ان کے ساتھ رب زب رکھا جائے ان سے ملا جائے ان کی باتوں کو سنا جائے ان کی پریشانیاں جو وہ مجبوریاں ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مجبوریاں ہیں اس کا شریعت کی روشنی میں حل پیش کیا جائے جیسے میں اگر مثال دوں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ ان نے اسلامی بینکنگ کا ایک سیکٹر پورا کھڑا کر کے ایک آلٹرنیٹ ان کو دیا کہ بھئی آپ سود سے بچنے کے لیے اب اگر آپ کو ایک آلٹرنیٹ مل جاتا ہے تو پھر جو حکمران ہے جو بڑا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جب اس کو ایک اسلامی آلٹرنیٹ مل رہا ہے وہ اس کو ایڈاپٹ کرے اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات میں یہ بھی عرض کروں گا کہ دیکھیں پاکستان جیسے آپ نے بھی کہا ہمارا فخر ہے اور الحمدللہ ہم یہاں آزادی کے ساتھ سانس لیتے ہیں اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہاں کا آئین الحمدللہ اسلام کو پروٹیکٹ کرتا ہے اسلام کے نفاظ کو یقینی بناتا ہے لیکن میں دیکھا یہ کہا ہے کہ ہم نے محض یعنی کہا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے محض آئینی طور پر کلمہ پڑا ہے جی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن اس آئین کو یعنی آئین ہمارے لیے سب سے بڑی سپورٹ ہے ہم اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں آئین ہمیں سپورٹ کر رہا ہے کہ آپ کا یہ کام لیگل ہے اس لیے کہ آئین آپ کو سپورٹ کرتا ہے تو کرنے کا کام بنیادی طور پر یہ ہے کہ جتنے لوگ ابھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں دیکھیں آپ ایک تو ہے نا کہ آپ افواہوں پر کان دھریں کوئی کہہ رہا ہے کہ اسلام کیوں بنایا ہے کوئی کہتا ہے لبرالزم کوئی کہتا ہے سیکولرزم ایک ہے آپ تاریخ پاکستان کا مطالعہ کریں اللہ میں اقبال کی شخصیت کا مطالعہ کریں قائد آزم کی شخصیت کا مطالعہ کریں اور لمحے موجود میں رہیں اور مایوسی سے آئین ہمارا کیا کہہ رہا ہے آئین ہمارا کہتا ہے کہ سوت کا خاتمہ ہوگا رفتہ رفتہ ختم کر دیں گے لیکن کیا ہم سوت کا خاتمہ دیکھ رہے ہیں جس کا آغاز آپ نے کیا تھا اس پوائنٹ کا نہیں ہو سکا اب تک اور بہت سارے معاملات کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے مختی صاحب کہ جیسے قولی اقرار ہو رہا ہو اور عملی انکار ہو رہا ہو خواتین وزرات یہ 23 مارچ کے حوالے سے ہم نے اپنے ملک کے چار جید علماء کے ساتھ اس گفتگو کا احتمام کیا تھا کہ سیکھیں کہ دین ریاست کیوں چاہتا ہے جس طرح مفتی نجیب صاحب نے بالکل وضاحت سے بیان کر دی یہ بات کہ دین ریاست کو سیکولر نہیں دیکھنا چاہتا ایک نظریہ ہوتا ہے اس نظریہ کے ساتھ ریاست آگے چلتی ہے اور ہم مسلمان کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے اور یہ کلمہ تیبہ ہمارے دلوں میں رہتا ہے روشنی ملتی ہے ہمیں اس کلمے سے تو یہ پاکستان ایسے ہی تو وجود میں نہیں آگیا تھا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی تو یہ ترکیب جو خاص ہے ہماری وہ کیا ہے بہت ساری باتیں ہوئیں بہت ساری مزید ہو سکتی ہیں انشاءاللہ کسی اور پرگرام میں اپنے معزز علماء کے ساتھ حاضر ہوں گے خواتی نظرات پرگرام کا اختتام پھر اقبال کے ایک شیر پہ کرتے ہیں نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الڑ دیا تھا سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اپنے میں عزبان انہی قیمت کے جازت بہت سوئے ہیں